نماز طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے معاملہ خلط ملت ہونا چالو ہو جاتا ہے اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھئے تو آج انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی بات ہیں جو کہ بہت کسرت سے لوگوں نے سوال کی ہے اس کا جواب بھی ہو جائیں گا اور اس کے طالب سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور ایک وضاحت انشاءاللہ اس اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے سب سے پہلے چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے سجدے سہو کا کیا معنی ہے تو یاد رکھیں سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے بھول وفلت ہو گیا آدمی بھول گیا کوئی چیز تو سجدے سہو ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں ایک سزاد دو ہوتے ہیں جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لئے کرتا ہے اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد یا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے سجدے سہو یاد رکھی اب آئیے سجدے سہو یاد رکھی اس کا حکم کیا ہے تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھی یہ واجب ہے یہ ضروری ہے جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے اچھا ہے رکاتوں کی کمی ہو میں خائدہ بھول گیا پہلا والا ایسا لگ رہا ہے کہ میں سجدہ بھول گیا ایک کرنا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکو میں نہیں کر پایا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پانچ کر دیا تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے سہو کس خسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں رکھوں گا کہ سہو کس خسم کا ہو تو سجدے کس خسم کیوں گے لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی خسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے اور بہت سارے آئیمہ اور مشتہدین کا اس پہ یہی قول ہے اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے انسان ہونے کے ناتے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی ظاہر سی بات اس طرح سے ہم انسانیں بھول چوک ہو جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے سہو کا طریقہ میں جو ہے بتایا گیا آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے اور یہ حدیث جو ہے مسلم مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں تین یا چار اب وہ کنفیوج ہنے چار رکعت کی نماز ہے اس نے اس کو شک ہو رہا تین یا چار تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے شک کو نکال دینا چاہیے اس لئے کہ کوئی بھی بادہ شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے تو آپ فرمارے ہیں شک کو نکال دینا چاہیے تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں یقین کر لیں کہ تین ہوا سمجھ دیجی یقین کر لیں کہ دو ہوئی سمجھ دیجی سمجھ رہا یقین کر لیں یقین پر بنیاد رکھیں پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں پہلے یقین کر لیں مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے تین رکعت پڑھی یقین کر لیں یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے تین پر یقین ہو سکتا ہے چونکہ شک ہے تین یا چار تو تین پر یقین کر لیں پھر ایک رکعت پڑھ لیں چار کر لیں اس کے بعد آپ سجدے سہو کر لیں سلام سے پہلے آپ فرماتے ہیں پھر نماز کی بنیاد رکھیں پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں پس اگر پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی مطلعہ آدمی نے اگر تین پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو چار کر دیں گا اگر پانچ پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے اسے اچھی جو ہے چھٹی رکعت کے خائم مخام کر دیں گے اور جو ہے اسے چھے بنا دیں گے اور پہلی چار رکعت علاق اور یہ دو رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا تو دیکھیں حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی پہلا نماز میں شکھ ہو بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کریں شکھ ہے کہ تین پڑھی یا چار پڑھی تو سجدے سہو کر لیں اگر چار پڑھ لی تھی اور پانچویں ہو گئی پانچ کا بھی لفظہ رہنا کیوں اس کو شکھ تھا تین اور چار پڑھا کیا پڑھا اس نے اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی تو اس نے جو ایک رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ تین سمجھ کے چار کر رہا تھا تو اصل میں ہو گئی چار کے بعد ایک پانچویں رکعت تو جو پانچ پڑھ لی مطلب چار اس کی ہو گئی تھی غلطی ہوئی پانچ پڑھ لی تو سجدے سہو یہ دو سجدے ایک رکعت کے برابر ہوتے ہیں ایک رکعت کے تو یہ پانچویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ دو سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی چھے رکعتیں تو یہ دو نفل کا سواب مل گیا اور یہ دو جو ہے چار اس کی فرض ہو گئی اب اگر اس نے تین پڑی ہوں گی تین پڑی ہوں گی سمجھ لیجئے اور وہ شک میں تھا کیا ہوا اور اس نے چار سمجھ کے سجدے سہو کر لیا تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہوتا وہ کتنا ہو جائیں گا چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں گا اب اسے شک ہوا کہ اس نے تین پڑی یا چار پڑی اور اس نے واقعہ میں چار پڑی جس کو وہ تین سمجھ رہا تھا تین کو چار سمجھ رہا تھا سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا ایک رکعت پڑ لی جبکہ اس نے ایکچوال میں چار ہی پڑی تو اگر چار پڑنی تھی غلطی سمجھا اس نے سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں چار ہی پڑی تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوہ کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو ایک رکعت کے خواہ مخام ہے اگر رکعتیں برابر ہیں تو سجدے سہو کے وجہ سے شیطان زلیل ہوتا ہے اس لیے کہ کیونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے شیطانی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز مبادت میں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا جیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے چار پڑی یا تین پڑی جبکہ آپ نے برابر تین پڑی اور آپ نے اس کو تین سمجھ کے پھر چوتھی کیا تو چاری رکعت ہوئی لیکن سجدے سہو کے وجہ سے شیطان زلیل ہو گیا آپ کو لگا تین ہے چار ہے جبکہ آپ نے چار برابر پڑی تھی آپ نے ایک اور کھڑے ہو گیا مطلب تین سمجھ کے پانچی پڑ لی سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا دو رکعتیں بن گئے ایک دو رکعت نفل کا سواف اسی طرح آپ کو تین یا چار پہ شک تھا اور واقعے میں آپ نے تین ہی پڑی تھی ٹھیک اور سجدے سہو آپ نے کر لیا جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے چار کر لی سجدے سہو کر لیا تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہو گیا تو یہ چار رکعت پوری ہو گئی تو سجدے سہو ایک رکعت کے خائم مقام ہے کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی زیادہ رکعتیں ہوں گے تو دو کو الگ کر کے سواب دے دیں گی اور اگر برابر تھی تو شیطان کو زلیل کر دیں گے آئیے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ حدیث جو ہے سلسلت و حدیث صحیحہ جامع ترمیزی اور مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کہتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑی ہیں اب وہ کنفیوز ہیں کتنی رکعتیں میں نے پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایک رکعت پڑی یا دو رکعت پڑی اگر آپ کو شک سنجھے فجر میں ہیں آپ یا کوئی نفل نماز دو رکعت کی پڑھ رہے ہیں آپ فجر میں سمجھ دیجئے فرض نماز پڑھ رہے ہیں اب دو پڑی ہے ایک پڑی تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ ایک سمجھ لے اس کو ایک گن لے چونکہ ایک زیادہ خریب یقین کے بنیزبت دو کے مخابلے میں اگر اسے شک ہے دو پڑی یا تین پڑی ایسا وہ چار اکات کی نماز پڑھ رہا ہے اب دو اور تین میں شک ہو گیا یا مغرب پڑھ رہا ہے دو اور تین میں شک ہو گیا تو پھر کس پر آپ فرماتے ہیں دو پر یقین کر لے اسے شک ہے تین پڑی یا چار پڑی تو تین پر یقین کر لے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اسے عرم نہ ہو کیوں تین پڑی یا ایک پڑی یا دو تو پھر ایک پہ یقین کر لے دو پڑی یا تین تو دو پہ یقین کر لے تین پڑی یا چار تو تین رکعت پہ یقین بنا لے کہ پھر تین ہی پڑی میں نے پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی دو سجدے کر لے مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے تو شک کو نکال کی یقین کی طرف چلا جائے نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے دو سجدے کر لے یہ ہوا سجدے سہو ٹھیک ہے اسی طرح تیسی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے طالوں سے بیان کیا یہ صحیح بخاری کی روایتیں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو رکعت نماز پڑھا کر اللہ کے رسول نے نماز پڑھا یہ صحابی کہتے ہیں تیسری رکعت کے لئے آپ خائدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے تو آپ نے بغر خائدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے چونکہ امام کی اتباع لازم ہے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا اس لئے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے اور رسول اللہ کیونکہ شارعہ تھے شریعت آپ پر اترتی تھی تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا یہ سجدہ ختم ہوگا یہ خائدہ ختم ہوگا یہ رکعتیں کم ہوگی سوچتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کی خریب ہوئے مطلب خائدے میں بیٹھے جو کہ دوسرا خائدہ ہونا چاہیتا لیکن آپ کا پہلا ہی خائدہ تا خریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تقبیر کہی اور تقبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گے بیٹھے ہوئے اور آپ نے دو سجدے کیے اور دو سجدوں کے بعد السلام علیکم scriptures السلام پھیر کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئتی کیا کم ہو گیا تھا خائدہ کم ہو گیا تھا خائدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لئے سجدے سہو کرا دیا تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائیں گا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا اسی طرح جو ہے عبدالحمنہ ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے اور یہ صحیح مسلم کے روایت ہے آپ نے فرما اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کیا سلام پھیر دیا پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت نماز پڑھائی سلام پھر اور گھر میں داخل ہو گئے اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے کیا بات تو کہا آپ نے آج جو ہے تین رکعت ہی نماز پڑھائی تو کہا میں نے تین پڑھائی آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں نے تین رکعت نماز پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ایک رکعت پڑھی ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھر دیا پھر دو سجدے کیے اور پھر سلام پھر دیا ٹھیک اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی وہ نماز کے اندر کا ہے یہ نماز کے باہر کا ہے اس لئے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے سلام کی بات کا مطلب نماز کے بات کو غلطی یاد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا چلے گئے تین رکعت پڑی تھی صحابہ پہنچے عبد الرحمن امی نیو افر رضی اللہ علیہ وسلم آپ نے کم پڑھائی آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن اوہ بکر صدیق آئے کہ اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے کم پڑھائی تو اللہ علیہ وسلم آئے ایک رکعت پڑھائی کیونکہ آپ نے تین ہی پڑھائی تھی نا ایک رکعت پڑھائی ایک رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا سلام پھیرے سلام پھرنے کے بعد دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ انشاءاللہ اس کو کٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد اور زادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے پانچ رکعت پڑھ کے اوڑ گیا میں تو اب کونسا سجدے سہوں گا تین رکعت پڑھ کے اوڑ گا تو کونسا سجدے سہوں گا اور نماز میں کنفیوجن ہو تو کونسا سجدے آخر میں انشاءاللہ اس کو کٹیگری کروں گا یہ دوسرا طریقہ ہوا پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے یقین کر لینا ہے تشہود پورا پڑھنا ہے دو سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں آپ اثر کی نماز پڑھا کر چلے گئے تین رکعت بتایا گیا ایک رکعت نماز پڑھی ایک رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرما کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دی دیکھیں وہاں کم کا آگیا نکل گئے تھے اب یہاں زیادہ کار ایک تو نماز میں شک ایک کم اب زیادتی کی بات آ رہی ہے پانچ رکعتیں نماز پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی ہے پتہ ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز چار رکعتیں آپ نے پانچ پڑھا دی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں لیکن بات کیا ہے آپ نے پہلے انکار کر دیا نہیں ایسا نہیں بات کیا ہے دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے ساتھ آپ نے زیادہ پڑھا دی پانچ رکعت پڑھا دی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعتیں مطلب ایک گواہی نہیں ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمیور زیادت دی ہو رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں کہا کیا بات ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو پھر دوسرے لوگ بھی آگئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی پانچ رکعتیں پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرنے کے بعد اسلام کے بعد لیکن نہیں سجدے میں دو سجدے کی ہے خالی صرف سجدے لوگ کھڑے ہوئے آپ سنوں نے کہا اللہ اکبر سجدے میں گئے اللہ اکبر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر سجدے میں گئے پھر سجدے سے اٹھے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ یہ نماز کے بعد کا سجدے سے ہوا ہے نماز میں بھول میں سجدے سے ہوا نماز کے اندر کرنا ہے رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعات مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ یہ طریقہ ہے نماز سے آپ بہر نکل گئے کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی چھے پڑھ لی پانچ پڑھ لی تو آپ زیادہ ہوگی نا سجدے سہو ایک رکعات کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر دو سجدے کیے سجدوں کے بعد السلام علیکم رحمت اللہ یہ ہوئے تین طریقے سجدے سہو کے نماز میں کنفیوزن نماز کی کمی نماز کی زیادہ تھی اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز اللہ اکبر پانچ رکعات پہلے زہر ہوگئی پھر چار رکعات اور ٹوٹل زہر کی کتنی فرض پڑھے آپ نے آج نو رکعات پھر کوب لے رہے دوسری میں میں گبر ہوئی چلو پھر سے کھڑے مگن پھر تو ایک اور چار رکعات پھر کتنی ہو گئی تیرہ رکعات ماشاءاللہ آج کی تو بہت زہر ہے ایک صاحب ایک مرتب آئے کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا میں نے کہا کیا بات ہے تو آج کی فجر میری چھے رکعات فرض ہوئی میں نے کہا ماشاءاللہ چھے رکعات فرض فجر کی تو کہاں میں سمجھ یہ ہے کیا ہوا ہوں گا مسجد میں تو میں پہلے مسجد میں گیا نماز کے لئے کھڑا ہوا امام صاحب سے غلطی بھی سجدے صحوب بھول گئے لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی سجدے صحوب امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے بھولے پھر اللہ آبود پر پھر کھڑے ہوئے سورے اُلٹھے پڑھ لی مطلب نمبر کہتے بار سے بات تھی والے کو پہلا پڑھ لیا پہلے والے کو بات میں حالا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بھولے بات میں ایک بڑھا کھڑا ہوا اور کہا کہا امام صاحب ترتیب پل پلڑ گئی تو امام صاحب بولے پھر کیا تمہیں صحوب بھی نہیں کیا پھر دو رکعہ امام صاحب بھر سے بولے چلیے پھر کھڑے ہو گئے بھولے میں بھی کھڑا ہو گیا چلو سواپ پہ سواپ اپنے کو آج ان کا اختلاف اپنا سواپ نہ فیلو کھڑے ہو جاؤ چلو پھر میں کھڑا ہوا بولے پھر دو رکعہ تھو حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا آتا میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی چھے ہو گئے اورڈی چلو یہ حالات ہیں ہمارے پاس کتنے آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے کتنی افسوس کی بات ہے نا یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا فرض چیز کو جو چیز تکمیل کو لے جاتی پہنچاتی ہے کمپلیشن کو اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے مالوں آپ کو جو چیز فرائز کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہی فرض ہے جیسا کہ تہارت کا سیکھنا فرض ہے وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے نماز کو مکمل کرنے والے عامال سیکھنا فرض ہے نماز سے بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے تو ہم کو تقاری نماز کی فرضیت معلوم باقی تمام چیزیں ہم بول چکے ہیں سیکھنا پڑھیں گی سمجھ سے تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال تاریخ ہے اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو بات روایت میں ملتی حدیثوں میں آتی ہے اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کے روایت میں جو ملتی وہ یہ ہے کہ ابو حریر رجل فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھے جو نماز میں اکر زیادتی ہے تو کیا کیا جا تو چلی میں اپنی بات کو سمرتا ہوں اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بر آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے پہلا نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں نماز میں دو پڑی تین پڑی تین پڑی چار پڑی ایک پڑی دو پڑی شک ہو رہا ہے شک کو نکال دیجئے دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکاتے ہو رہی ہے دو ایک یا دو پڑی شک ہو رہا تو ایک پہ کاؤن کیجئے دو یا تین پڑی شک ہو رہا دو کو کاؤن کیجئے دو یا تین پڑی تین کو کاؤن کی مطلب دو کو کاؤن کیجئے چار یا تین پڑی تو تین کو کاؤن کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے اس کے بعد پورا اتحیات پڑھ لے پورا اتحیات پڑھنے کے بعد یہ ہے سجد سہو کا طریقہ جب نماز میں غلطی یاد آ جائے نماز میں کوئی کمی یاد آ جائے نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے ہوا پہلا طریقہ نماز آپ نے پڑھی تین رکات پڑھی اور آپ اٹھ گئے سلام پھیر دیا چاہاہے اب امام ہو چاہاہے پکے لے ہو پیچھے سے کوئی شخص آر کا آپ نے تین پڑھی مختلی آر کا آپ نے تین پڑھی آپ کیا کریں گے آپ نے کم کر دیو نکل گئے تو اس کا طریقہ یہ ہے لیکن یہ بلکل جلی ہوا تو یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد بلکل جب ہی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے امام آئیں گا کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی یا کھڑا ہوں گا اللہ اکبر رکعت باندھیں گا اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی ایک رکعت چھوٹی تو ایک رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا آخر سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخر رکعت چھوٹی تھی اس کی رکوع کریں گا سب کریں گا اور مکمل ہوگا خائدے میں ایک رکعت پڑھ کر خائدہ کریں گا خائدے میں مکمل پڑھ لیں گا تشہود میں جو دعائیں ہوتی اتہیات ہے درود ہے اور اس کے بعد دعائے مہصورہ جو کہتے پڑھ لیا وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر سجدے میں جائیں گا اللہ اکبر سجدہ سے اٹھیں گا اللہ اکبر سجدہ کریں گا اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعدد کم تھی ہو گیا طریقہ یاد رکھئے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے دو اس کے بعد پھر سے اتحیات نہیں پڑنا ہے پورا اتحیات پہلے پڑھ لینا ہے پہلے کیس میں بھی پورا پڑنا ہے دوسرے کیس میں بھی پورا پڑنا ہے سلام کیا دو سجدے اور سلام ہے صرف اب آپ نماز سے باہر نکلے امام ہو یا مختدی ہو امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو اور کسی نے کہا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھ لی بھائی صاحب امام صاحب پانچ رکعت ہو گئی آپ کی اب تو ایکسس ہو گیا نا تو صرف امام آئیں گا اللہ اکبر کہیں گا سب لوگ اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں اس ساتھ جائیں گے پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں جل سجدے میں چلا گیا پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا السلام علیکم رحمت اللہ ہو گئے یہ سجدے سہو کا طریقہ نماز میں یاد آئے تو نماز کے بعد کمی کا اظہار ہوتا ہو نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہوتا ہو یہ سجدے سہو کے طریقے اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بارہ ملا کر لیتے ہیں کمبائن کر گی کیسے نماز میں غلطی ہو گئی نہیں نہیں ہم تو ہنفی ہیں میرے بھائی ہنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھا بات لیجئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی اس مسئلے میں ہنفی ہوں کوئی بات نہیں اس مسئلے میں ہم شافعی کر رہے ہیں مجھے پسنے ہیں کوئی بات نہیں اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بعد ثابcent نہیں امام مالک کے رائے کو ترجیح دیتا ہوں اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حمل کے رائے کو ترجیح دیتا ہوں کوئی بات نہیں اس مسئلے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دوروں کیسے عالم کو بنباس کوئی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی اللہ کے کتاب اس کے رسول کے سنت اور اصحابِ صحابہ کے کوئی اخوالی آثار نہ ہو تب لیا جائیں گا تب مہنفی شافی آپ بلنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں یاد رکھی اس لئے کہ بہت سارے بڑے علومہ ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے جیسے کہ اللہ میں اپنے کثیر اگر آپ کو ملیں گا شافی لگاوا ہے ہوتا نام کے آگے یا امام خدامہ ہمبلی لگاوا ہے نا ان کے آگے تو اس کا معنی ہے کہ جب قرآن حدیث میں اور آثارِ صحابہ میں یا ان کے اخوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے آپ کو اس طرح منصوب کرنا وہ تاثب کی بنیاد پر منصوب نہیں کر جیسے ہم تاثب کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلط وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو کس کی رائے لوں بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے خدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے خریب تھے زمانہ نبی نبوت سے خریب تھے صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا ٹھیک ہے نہیں بہتر ہم حنفی ہیں تو امام اور حنیفہ کی بات لی جائیں گی کب جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو میرے بھائی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نماز میں غلطی ہوئی اس کے بعد دو سجدوں کے طریقے سہوکے ملا دیے جاتے ہیں مکس کیسا ایک ہے نماز کے اندر غلطی آدھا ہے تو پورا پڑھ کر سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے اب دونوں کو مکس کر لیا گیا دیکھیں غلطی ہوئی تو امام پہلے اتحیات پورا پڑھ لیتا ہے اتحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ آدھا سلام کیوں تو بھولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ اب سلام کرتے بھولے تو آدھا سلام سلام کرے اللہ کے رسول اللہ حدیث میں رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے سلام کرتے تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے کہ تو ایک ہی لفظ سلام دو سلام کرتے لفظ نہیں سلام کیا تو سلام تو وہ سلام بھولے تو ایک سلام اسلام علیکم اس کے پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر سجدے کرتے ہیں اور پھر اتحیات اور پھر السلام علیکم یہ دو سجدے صحب کی طریقوں کو ملا دیا جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا اور دوسرا طریقہ پورا لیا ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کتنا کلیر ٹیکسٹ ہے کتنی واضح حدیثیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیثیں ہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاس یہ ان کے پاس یہی ہے سب کے پاس تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن دوسرا امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کرے بہت سے لوگ کیا کرتے امام صاحب اسلام علیہ وآلہ وسلم کیا دو سجدے کرے ہمارا آدمی بولتا نہیں میں خوراہ اس کو نہیں مانوں گا یہ بات کو میں میں نہیں کروں گا ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا اس لئے کہ امام کی اتباب پر واجب ہے چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی چونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ بات مختدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا اور مختدی کو بھی نہیں لیکن امام کو کرنا ہے امام کی غلطی تو جیسا آپ تیسی رکعت میں ملے امام نے پہلے رکعت میں غلطی کی تھی کوئی آپ نہیں تھے اس غلطی میں لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ کو پھیرنا ہی پڑے گا یہ مجبوری ہے لیکن لوگوں کو چاہیے وہ علم کو عام کرے چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال وہ کوشش کر اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو ملتی ہیں سجدے کے تعلق سے یہ تین طریقے بہرحال میں نے آپ کے سامنے پورے وضاحت کر دی اب سجدے سہو کے لئے یاد رکھیں دو سجدے آپ کو کرنا ہے ایک سجدہ نہیں کرنا ہے سجدے سہو کے لئے ہم کو دو سجدے کرنا ہے جتنی تفصیل آتا ہے بہرحال ہم نے دیکھا وہ دو سجدوں کے تعلق سے ہی آئے اور یہی سنت ہے اور یہی طریقہ ہے آپ نماز سے باہر نکلے جہاں تین رکعت پڑ کر نکلے اور بہت دیر ہو گئی اور بہت دیر بعد کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے تین رکعت پڑی تھی تو اب علماء لکھتے ہیں چونکہ بہت دیر ہو چکی ہے نماز نکل چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑی تھی تین رکعت آپ سے اپنے گھر جا کر واپس آئے تھے بہت دیر ہو گئی سمجھ لیجئے گھنٹہ دو گھنٹے ہو گئے اور کسی نے نماز کا وقت باقی ہے اور کسی نے یاد دلایا تو یاد رکی اب آپ کو پوری نماز دھورانا پڑیں گی چونکہ آپ بہت دیر کر چکے ہیں اگر فوراں ہو جاتا ہے پانچ دس منٹ میں کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہو ایک رکعت پڑ کر سلام لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تو آپ کو پوری چار رکعت دھورانا پڑیں گی اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں اگر سمجھ لیجئے سجدہ سہو کی ضرورت تھی اور میں نے سلام پھیر دیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا سمجھ لیجئے میں نے زہر میں غلطی کی سلام بھی ہو گیا مجھے یاد نہیں آئی اور مجھے اثر میں کسی نے بتایا آپ نے زہر میں ایسا کیا تھا اب کیا کروں تو جو نماز کا وقت گزر چکا اس کے لئے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوں گا وہ چلا گیا وہ ہو گیا اسی ٹائم میں کرنا تھا آپ کو جیسا کہ نماز کا جو فرضیت کا وقت ہے اسی میں اس کا سہو ہونا چاہیے تھا وہ چلا گیا اس کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں اگر ایتیاتاً چونکہ نماز میں تو غلطی ہوتی ہی ہمارے ہر آدمی کی ہوتی ہے آپ کی ہوتی ہی میری ہوتی ہے ہر نماز میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو تو میں کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے آپ کو فرض یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر نماز آپ شک میں پڑھ رہے ہیں اسلام شک کی بعضات کو پسند نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایتیاتاً ہر نماز میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے یہ ایتیات نہیں چلتی ایسی ایتیات زکاة میں کرتے گا ایک ہزار زکاة ہے ایتیاتاً اور ایک ہزار دے دینا چاہیے اس لئے کہ پتہ نہیں خبول ہوئی نہیں ایک حج کر لیا ایتیاتاً ایک اور حج کر لینا چاہیے پتہ نہیں پہلا حج خبول ہوا نہیں ہوا کرتے ہیں کہ بولی ایک بار نکاح کا خطبہ ہو گئے ایتیاتاً ایک اور پڑھ دو امام صاحب اس لئے پتہ نہیں پہلا خطبہ ہوا نہیں ہوا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں تو نماز میں کیوں نماز میں شیطان وسوسے دالتا ہے ایک صحابی کا خوال آتا ہے ان کو شیطان آکے وسوسے دالتا تھا نماز نہیں ہوئی نماز میں کمی ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے وسوسہ آتا تھا میرے نماز میں کمی ہوئی تو میں کبھی سجد سہو نہیں کرتا تھا تاکہ شیطان کو زلیل کروں کیونکہ اگر سجد سہو ہر بار آدمی کر لے اس کا مطلب ہر بار وہ شک میں ہے اور شک کی بات اللہ خبول نہیں کرتا ہے تو یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ایتیاتاً اگر کر لے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا کسی صحابی نے سجد سہو کنٹینیو نہیں کیا کبھی نہیں سمجھ گئے بات کو تو یہ ایتیاتی والا چکر آپ اس کو چھوڑ دیں ایسی طرح رکاتو کی شک کی تعداد میں سجد سہو ہو سکتا ہے سجدے کی کمی سے ہو سکتا ہے رکو کی کمی سے ہو سکتا ہے اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سجد سہو میں نماز سے نکل گا اور کسی نے کہا کہ میری نماز میں خائدہ نہیں ہو ماف کرنا سجدہ نہیں ہوا ایک ٹھیک نماز میں سجدہ نہیں ہوا تو کیا کرو نماز کے اندر اگر آپ کو شک ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تو سجد سہو کر لیجی لیکن نماز سے نکلنے کے بعد یا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی نے آ کر یقینی طور سے بولا کہ آپ نے صرف ایک سجدہ کیا تھا دوسرا سجدہ آپ سے نہیں ہوا تو ایسے معاملے میں پھر آپ کو نماز دہرانا پڑھیں گی اتنی رکات اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے اور رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی رکن ہے وہ پاتھ ہے اس کا ٹھیک ہے سجدے سہو تو بھول کے لیے ہوں گا نہیں ہوں گا تو کسی نے اگر یقینی طور سے کہہ دیا کہ امام صاحب ایک سجدہ کم ہوا تو سجدے سہو کرنے سے فرق نہیں پڑھیں گا نماز کو ان کو ایک رکات کو دہرانا پڑھیں گا اور سہو بھی کرنا پڑھیں گا سمجھا مثال کے طور پر امام نے تین رکات نماز پڑھائی چار رکات نماز پڑھائی سمجھو عشاء کی اور سجدے سہو اس نے کر لیا اس کو ایسا شک ہو رہا تھا کہ ایک سجدہ ہوا یا نہیں ہوا نماز کے بعد اگر کسی نے کہا آپ کا وہ سجدہ نہیں ہوا تھا تو ایک رکن چھوٹا ہے جو کہ معلوم ہو گیا اور رکن چھوٹنے سے رکات نہیں ہوں گی لہٰذا اب ایک رکات نماز پڑھائیں گا اور پھر سجدے سہو کریں گا سمجھے آپ بات کو رکن چھوٹنے پر سجدے سہو اگر معلوم ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوں گا آپ کنفیوجن میں تین ہوئی چار ہوئی تو سجدے سہو ہو جائیں گا خابیل خبول ہے ٹھیک لیکن آپ سمجھ دیجئے نماز میں آپ نے سجدہ بھول گیا اور کسی نے آپ کو بتا دیا آپ کا سجدہ نہیں ہوا آپ رکو بھول گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکات دہرہ کے پھر سجدے سہو چونکہ وہ رکن فوت ہونے سے پوری رکات فوت ہو جاتی ہے لیکن اتنی رکاتی ہوتی ہیں پوری نماز میں سمجھ رہا تو ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں اور سجدہ سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہو تو سجدہ سہو کا کیا معاملہ ہوں گا کتنے بھی غلطیاں سجدہ سہو ایک ہی ہوں گا کہ تو آپ سلم سے وہ صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے سجدہ سہو میں سجدہ سہو نماز کا حصہ یاد رکھی ٹھیک ہے تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پر لاغوئے قبل رخونا وضو کا ہونا وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاغوئے یاد رکھی تو یہ تھا پہلا سجدہ سہو کچھ اس کی صحیح باتیں اس کے تین طریقے اور اس کے بارے میں کچھ غلط فیمیوں کا ازالہ